جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانی اینڈزیسی علاج میں دوستو دوستو رکھ سپور کو قیم کرنا میں نے پچھلی ویڈیو دی ہے ابھی اس کو رکھ سپور کو بنائیں گے اس کا کشتہ کریں گے اور ایک لاج باب جو ہے نا وہ ریکی کا کشتہ ہے تو آسان سی ترقیب ہے تھوڑی سی جرہ سی محنت درکار ہے لیکن کچھ بھی نہیں جتنے اس کے فائد ہیں تو جو جب یہ مکمل ہو جائے گا ایک اگلی ویڈیو میں ساتھ میں آپ کو جو اس کے ساتھ میں چیزیں بعد میں لگانی ہیں جو اس کے ساتھ پوڈر ملائیں گے وہ آپ کو میں پھر بعد میں انشاءاللہ جب یہ کشتہ ہم تیار کریں گے اس کے ساتھ دوسری چیزیں ملائیں گے تو بغندر نصور بواسیر اور چیست کی جو زخم ہے جو کسی طرح سے زخم ٹھیک نہیں ہوتے یا شور کے جخم جو پانگ پہ ہو جاتے ہیں یا جسم کے کسی بھی حصے پہ ہو جاتے ہیں ہاتھ پہ تو ڈاٹر صاحب کہتے ہیں جی اس کو جو آنا وہ کاٹنا پڑے گا تو اس کے لیے یہ اکیلا رکھ سکور کا کشتہ جو آنا انشاءاللہ یہ آپ کو ان چیزوں سے بچا لے گا بہت زبردست فائد کا حامل یہ کشتہ ہے اس کو بنانے کے بھی ترکی ہے بہت آسان ہے لیکن فائد اس کے بیش مار ہے تو وہ والا جو رکھ سکور میں نے بتایا آپ کو وہ تیار کرنے کے بعد قائم کرنے کے بعد آپ لیں گے صندوق یہ دیکھیں صندوق ایک پاؤ لینا ہے اپنے صندوق اور ایک پاؤ لینا ہے آپ نے ریٹھا ریٹھے کا مغض بھی لے لیں اور چھلکا دونوں لے لیں دونوں کو گرینڈر کر لیں یہ دیکھیں میں نے گرینڈر کے پاؤ کروایا ہے اگر آپ ایک پاؤ اس کا مغض بھی لے لیتے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے وہ اور ایک پاؤ جو ہے نا وہ گندہ کاملا سا ہے گندہ کو پیچھ لیں پوڈر کر لیں اس کو گرینڈر کر لیں ریٹھے کو اور اگر اس کی گھٹلی ہے تو اس سے مغز لے لیں آپ تو گھٹلی سمیت لے لیں آپ مغز بھی ساتھ میں لے لیں اس کو کوٹ لیں تو اس میں چاہیے شیر مدار آپ کو پچاس گرام پچاس ہے یہ میں شام کو لایا تھا تو یہ آپ کو اس طرح کا یہ آپ کو چینی مٹی کا پیالا چاہیے تو ریت جنتر کڑائی کے اوپر جو ہے نا ریت رکھیں گے اس کے اندر یہ آپ اتنا اتنا یہ دبا دیں گے ریت کے اندر اس کو دبائیں گے یہ تینوں چیزیں آپ پاؤ پاؤ مکس کریں تو دوستو ان کو مکس کرنے کے بعد آپ اس میں سے ایک نگدہ جو ہے وہ لیں گے ایک پاؤ کا نگدہ ان تینوں میں سے تین پاؤ ہو جائے گا آپ اس میں سے ایک پاؤ لیں گے ایک پاؤ لیں گے تو اس کے اندر رکھیں آپ پیالے کے اندر آدھا نیچے رکھ لیں اس کے اوپر جناب آپ brass سکور کی تین ڈلی ہیں یا چار ڈلی ہیں آپ وہ اس کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر واقعی نگدہ اس کے اوپر ڈال کے آپ اس کو ریت جنتر آگے جب دوستو آپ ریت جنتر اس کو آگے دیں گے تو جب یہ پگلنا شروع ہو جائے گا پگلتے پگلتے جب یہ سارا پگل جائے گا پانی بن جائے گا ایک تیل تیل کی شکل اختیار کر لے گا تو پھر اس میں آپ نے یہ پچاس ایمل جو ہے نا وہ آپ میں شیر مدار اس میں ڈال دینا ہے جب یہ اس میں پگل جائے گا تو جناب من یہ اب یہ پگل گیا تو تین سے چار گھنٹے چار سے پانچ گھنٹے بھی یہ لگ جاتے ہیں ٹائم کا کموں بیش ہو جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں تو وہ اس کو نرم آگ پہ پکنے دیں تو پکتے پکتے جب یہ دیکھیں آپ کی شاری چیزیں جو ہیں وہ خشک ہو چکیں سارا جو آپ کا یہ معایدہ یہ خشک ہو گیا ہے سمجھ لے کے جل گیا ہے آگ بند کرتے تھنڈا کریں اندر سے یہ رکھ سکور جو ہے نا وہ آپ ڈڑیاں نکالیں تو ڈڑیاں نکالنے کے بعد پھر دوسری دفعہ یہی عمل آپ اس میں سے پھر ایک پاؤو لیں گے پاؤو لینے کے بعد پھر اس میں اسی طریقے سے رکھیں گے جب یہ پگلے گا تو پھر اس میں پچاس ایمل آپ نے پھر شیر مدار ڈال لائیں آک کا دور وہ آپ نے پھر وہ اسی ذرا ڈال لائیں یہ دو عمل ہو گے پھر اسی طرح آپ یہ تیسرا عمل کریں گے تو کیا بات ہے جی جناب اس کشتے کی اس کو آپ آپ کا یہ کشتہ تیار ہے اس کو جو ہے نا وہ مناسب آگے جو دو چیزیں اس کے ساتھ دماثہ لگایا جائے گا اور ایک دو چیزیں لگائی جائیں گی تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ساتھ آنبا حلدی بھی لگائی جائے گی تو تین چار چیزوں کو کمبینیشن کر کے انشاءاللہ میں جیسے جیسے بناتا جاؤں گا آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو میں شیئر کرو گا تو یہ لاجواب اور جس کو کہتے ہیں اکسیر وہ اکسیری آپ کا یہ رکھ سپور تیار ہے آسان سی ترقیب سے اور بے شمار امراض کے اوپر یہ حکم حضرات سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ کریں گے تو جو زخم کسی طرح سے بھی ٹھیک ہونے میں نہیں آرے انشاءاللہ اس کے پندرہ سے بیس دن اور بیس دن سے مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس کو کہ وہ رکور ہو جائیں گے تو آگے مریض کی مریض کی کنڈیشن دے کے اس کے مرض دے کے اس کے مطابق دعائی کم بیش بھی کیسا جا سکتی ہے تو بالکل اس کی رتیوں میں خراک ہے چاول میں مطلب رتیوں میں تو زیادہ بن جاتی چاول میں اس کی مقدار ہے تو بہت زبردست چیز ہے دوستو اس کو بنائیں تو اور اس کو آگے انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو میں پائے وہ اس کیا کنڈیشن بتاؤں گا اور مریضوں کو استعمال کروائیں بہت لا جواب اہمیت کا یہ حامل نقصہ ہے اور اکسیری نقص پور ہے نزاکوز